الطاف حسین کا ایک خط منظر عام پر آیا ہے میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا اور ساتھ میں پڑھ کر بھی سناؤں گا اس بندے کے حالات کتنے برے ہو چکے ہیں اس کی کہانی کس قدر اب ختم ہو چکی ہے اور یہ کیسے زوال کی طرف جا رہا ہے یعنی کہ الطاف حسین ابھی بھی عبرت کا نشان ہے لیکن آپ کو کچھ عرصے بعد مکمل طور پر پتا چل جائے گا جب یہ سڑکوں پر آئے گا اور سڑکوں پر بھیک مانگے گا اور الطاف حسین کے واقعی حالات میں حالات جو ہے وہ اب کچھ ایسے ہی ہے کیونکہ طاقت کا نشان تھا غرور تھا تقبر تھا پاور تھا اسلحہ اس کے پاس تھا کراچی کو اس بندے نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا پاکستان کے نظام کو اس بندے نے روک کر رکھا ہوا تھا آج تک کراچی کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکے بوری بند لاشوں سے لے کر اغوا اغوا براہ تاوان خیرات صدقے کے نام پر جو ہے وہاں پر چندے کے نام پر وہاں سے بلکل بھتا لیا جاتا تھا بہت سارے معاملات تھے بہت ساری ظلم ستم تھا ایون کے الطاف حسین جب لائف آتا تھا تین تین گھنٹے اپنی بکواس کرتا تھا جس میں وہ گانے سناتا تھا اس کے بعد ڈانس کرتا تھا کبھی کیا کون سے ڈائلوگ مطلب کہ اس کی نہ علف کی سمجھ آتی تھی نہ بے کی نہ اس کی اے کی نہ زیٹ کی سمجھ آتی تھی تقریر کہاں سے شروع ہوئی کہاں پر ختم ہوئی کسی کو کوئی نہیں پتا چلتا تھا لیکن پاکستان کا میڈیا بھی اس وقت اس کا غلام بنا ہوا تھا در سے خوف تھے کیونکہ کراچی کے اندر بھی پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کے دفاتر موجود ہیں کچھ ہیڈ آفیسز ہیں کچھ بیورو آفیسز ہیں تو ظاہر ہے اگر ایک تقریر کوئی ایک سیکنڈ یا ایک منٹ بھی آگے پیچھے کر دیتا تو اس کے دفتر کے اوپر حملہ ہوتا یا ان کے صحافیوں کو اٹھایا جاتا یا کچھ بھی وہ توڑ پڑ وہاں پر کرتے تھے اور یہ ہوا ہے ایک نہیں کئی بار ہوا ہے بائیس اگرس 2016 کو الطاف حسین کی کہانی ختم ہونا شروع ہوئی اور آج الطاف حسین کے کیا حالات ہیں انہوں نے خط میں کیا لکھا ہے آپ لوگ سکرین پر دیکھیں اور میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں دو نومبر 2020 کا یہ خط ہے عزیز تحریکی ساتھیوں سلام و عداب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تحریک بائیس اگرس 2016 کے بعد سے انتہائی کڑے اور مشکل حالات سے گزر رہی ہے اور ساتھ ساتھ شدید مالی بہران کا شکار بھی ہے آپ تمام وفا پر ساتھیوں نے تحریکی مشن اور مقصد کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ تحریکی مالی مشکلات میں حد المقدود معاونت کی اور آج تک کر رہے ہیں بائیس اگرس 2016 کے بعد دو مکانات بیچ کر تحریکی اخراجات شہدہ اسیروں اور لاپتہ ساتھیوں کے اہلہ خانہ کی مدد کا سلسلہ بھی جاری ہے دوسری طرف برطانیہ میں آئی ایس آئی مشپر کیس پر کیس بنائے جا رہی ہے جس کی وجہ سے بہت مالی بوجھ تحریک پر اضافی طور پر پڑھ رہا ہے کانسل ٹیکس، گیس، بجلی، پانی سمیت دیگر اخراجات پینڈنگ میں پڑے ہیں برائے مہربانی تحریک کی مشکلات میں مزید مدد فرمائے اللہ اب سب کا حامی و ناصر ہو و السلام فقط آپ کا اور صرف آپ کا الارس الطاف حسین دو نومبر نیچے دستخط موجود ہے ان کے تو یہ وہ بندہ ہے جس نے کراچی کو اپنا رعایہ سمجھا ہوا تھا اور کراچی کے اوپر راج کرتا تھا لندن میں بیٹھ کر ایک فون کال پر کراچی کے حالات خراب کرنا کراچی میں قتل و غارت کرانا کراچی میں دشتگردی کروانا ایک میسج پر کراچی کو بند کرنا جس کی وجہ سے پاکستان کو ابھی تک وہ جو جھٹکے ہیں معیشت کے وہ ابھی تک پڑھ رہا ہے صرف اور صرف اس شخص کی وجہ سے اور آج اس شخص کی حالت کیا ہے آپ نے اس لیٹر پڑھ لیا ہے کہ گیس بجلی جو ٹیکس وغیرہ ہے وہ دینے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس اور اس بندے نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا اس سے صرف اور صرف ایک سبق حاصل ہوتا ہے یہ ایک عبرت کا نشان ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں میں بار بار بتا رہا ہوں کہ کچھ عرصے بعد وقت آنے والا ہے کہ یہ اپنا آخری گھر اور آخری پراپرٹی بیج کر سڑکوں پر آئے گا اور بھیک مانگے گا اللہ اس کو آسان موت نہیں دے گا یہ گڑ گڑائے گا روئے گا تب بھی اس کو موت نہیں ملے گی کیونکہ اس نے ایک نہیں بلکہ ہزاروں خاندانوں کو جو ہے اس نے بہت زیادہ بہت زیادہ ظلم و ستم کے ساتھ ان کے ساتھ ایک تو مارنا ہوتا ہے مارنے کاٹ کاٹ کر ان کے پیس بنا کہ انہوں اس نے بوری میں ڈالے گٹروں میں ڈالے نالوں میں بہائی ان کی لاشے تو اس بندے کا بھی یہی حال ہونے والا اس سے پہلے نمرود اور فیرون بھی تھے ان کے ساتھ کیا ہوا شاید اس نے وہ کہانیاں نہیں پڑی تھی یہ اس کو صرف کہانیاں لگتی تھی حالانکہ وہ تو قرآن کے قصے ہیں لیکن اب الطاف حسین صاحب کی کیا حالت ہے آپ لوگوں نے دیکھ لی غرور کا سر ہمیشہ نیچے رہتا ہے اور اللہ کے گھر میں دیر ضرور ہے اندیر نہیں امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد